بسم اللہ الرحمن الرحیم کیس ہے اور یہ اپنی نویت کا بھی ایک واحد کیس ہے جس کے اندر اس کا ریزل کچھ بھی آئے عدالت کچھ بھی فیصلہ دے لیکن ایک بات ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر ملزم جن پر لیے الزام لگایا گیا ہے اس کے اندر سے ایک بھی شخص آج تک عدالت میں پیش نہیں ہو وہ کلا پیش ہوئے خود پیش نہیں ہوئے اور اس کی کاروائی عدالت نے مکمل کر دی ہے اب فیصلہ سنایا جا رہا ہے اس صورتحال کے اندر جہاں ملزم جو ہیں جن کے اوپر بڑا ہراس الزامات تھ ان میں سے ایک بھی عدالت میں پیش نہیں ہوا اور فیصلہ جو ہے اب کہا جا رہا ہے کہ سنایا جا رہا ہے تو پھر اس سے کیا فیصلہ آئے گا اس کا اندازہ لگانا میرا خیال ہے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے امیدیں ہیں کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن حقائق جو ہیں وہ کچھ نظر آ رہے ہیں ناظرین اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کا جو پولٹیکل نظام ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ خاصہ ایک شکست و ریخت کا شکار ہے اور اپس ان ڈاؤنز آ رہے ہیں لوگ نہ صرف پولٹیکل نظام کے حوالے سے بڑی ایک مخمصے کا شکار ہے تو دوسری تو ملک کا جو پورا نظام ہے اس کے حوالے سے پریشانی عام آدمی کی جو پریشانی ہیں وہ ڈی بڑھا ہے جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اب اس وقت جو بنامہ لیکس کا جو ریزلٹ آنا ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ چند دنوں میں یہ فیصلہ آ جائے گا اگلے اس میں اس وقت جو ملک کا سیاسی نظام ہے وہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان پاکستان طریقہ انصاف سمپلی کیا بیچ رہی ہے اس کے پنجابی میں کہتے ہیں چھابے میں کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کیا بیچ رہی ہے سیاسی طور پر اور خود نون لکھ کیا بیچ رہی ہے آج اسی پر بات کریں گے کہ آگے چل کر پاکستان کا سیاسی نظام کی سکروٹ بیٹھے گا میرے ساتھ شریک گفتو ہیں میرے پہلے ممان اشارتونہ صاحب آپ پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنما ہیں سابق صبائی وزیر ہیں ان کے ساتھ میاں امجد علی صاحب موجود ہیں پاکستان مسلم نواز کے رہنما اور اس وقت ممبر ہے پنجاب سمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں مقصود احمد صاحب جماعت اسلامی کے سینئر رہنما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی بھی پنامہ لیگ سے حوالے سے ایک اہم رول ادا کر رہی ہے مدعی اگر میں کہوں کہ اس حوالے سے مدعی مدعیوں کے اندر ان کا ایک خاص رول ہے ایک خاص تو یہ غلط نہ ہوگا اشتر خان صونہ صاحب میں نے تھوڑا سا ایک بریفنگ دی کہ یہ انصاف کا ایک نظام ہے وہ ریلیٹیڈ ہے آپ کا پورے سیاس نظام کے ساتھ تو اگر پنامہ لیگ سے جو فیصلہ ہاتا ہے دیفنیلی اس کے بڑے دورست نتائج آئیں گے اگر فیصلہ نونلی کے خلاف آتا ہے تب بھی اس کے نتائج ہیں اس کے حق میں آتا ہے تب بھی اس کے نتائج ہیں اور اگر ایسا فیصلہ آتا ہے جس میں سب یہ سمجھے کہ وہ جیت گئے ہیں تو تب بھی اس کے نتائج ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں ایسا اس میں سب سے جو ایک اچھی بات اب تک ہوئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں عدالت کے اندر وہ چیزیں ڈ جو آج سے پہلے کبھی نہیں آئی اور کبھی لوگوں نے نہیں سنا میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کریں یہ پانامہ لیگس کا اگر لیگس نہ ہوئی ہوتی ہیں تو یہ جو اتنے عداد و شمار اتنے واقعات اتنی پراپرٹیوں کا وجود یہ آفشور کمپنیز یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ ان کے امکرانوں نے کیا کر دیا ہے سب سے بڑا اس کا جو ایک مصبت پہلو یہ ہے کہ آج کے جو حکمران ہیں وہ بے نقاب ہو گئے ہیں ان کے جو وارداتیں تھیں وہ بے نقاب ہو گئی لوگوں کے علم میں آگئی ہیں اب لوگوں کے علم میں آنے کے بعد اگلا مرلہ یہ ہے کہ ان کی جسٹیفکیشن کیا ہے ان کی لیگل اتھارٹی کیا ہے ان کا وجود کس طرح سے ہے اس کی اوپر ایک بہت بڑی ڈسکشن سپریم کورڈ میں ہوئی اور اب اس کا نتیجہ بھی آنے والا ہے اس لیے یہ کریڈٹ عمران خان صاحب ان کی جماعت کو جاتا ہے کہ ایک ایسا سبجیکٹ جو پاکستان بل میں کسی بھی سیاسی جماعت نے جماعت اسلامی کے علاوہ میں کہتا ہوں کسی اور نے نہ انشیٹیو لیا نہ اس کے اوپر کام کیا نہ عدالت کا دروازہ کرکٹایا آج سپریم کورڈ مجبور ہے کچھ ایسا فیصلہ دینے کے لیے جو بقول جج صاحبان کے آئندہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی ریاست کا رخ متعین کرے گا چونکہ آپ ماضی میں پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں اگر میں ظلفکار علی بھٹو صاحب کے طرف چلا جاؤں تو ان عدالتوں میں ان کو بھی پیش ہونا پڑا فانسی بی بی نظیر بھٹو صاحب کو کئی دفعہ عدالتوں میں جانا پڑا آصف علی زرداری صاحب یوسف رضا کے علانی اور بہت سارے بیشمال سیاست دان ہے جنہیں عدالتوں میں جانا پڑا یہ کیا وجہ ہے کہ میاں صاحب عدالتوں میں جاتے بھی نہیں ان کے صرف بھکلا جاتے ہیں نہیں نہیں ایسر یہ آپ قبل از وقت کہہ رہے ہیں یہ اس طرح کا مقدمہ ہے کہ اس میں نہ صرف نواز شریف صاحب کو سپرینگ کورن میں پیش ہونا ہے ان کی اولاد کو بھی پیش ہونا ہے ابھی تو نہیں ہوئے نا ابھی یہ مرلہ ختم نہیں ہوا یہ شاید آپ سے نتیجہ آخص کیے آپ شاید نتیجہ آخص کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمیشن مجھ جائے میں یہ کہتا ہوں یہ پروسیڈنگس ایک مرلے کی مکمل ہوئی ہے اگلی پروسیڈنگس ابھی شروع ہونی ہے جس کے اندر نتیجہ نکلنے ہیں اور حقائق سامنے آنے ہیں اس لیے وزیراعظم اگر وہ اس وقت وزیراعظم ہوئے تو وہ بھی پیش ہوں گے ان کے بچے بھی ہوں گے اور جیسا کہ جلسہ بار نے تفسرے کیے کہ وزیراعظم کے والد کو بھی اپنی جائدات کا ساتھ جائے ہر جماعت کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت کوئی نہ کوئی نعرہ لے کے چلتی ہے اس کی پولیٹکس اس پر فوکس کر کے اس کے ریوال ہوتی ہے تو کیا اس وقت تحریک انصاف کا نعرہ صرف پرنامہ لیگ سے نہیں نہیں اسی پر آپ نے سیاست کریں گے نہیں 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 میں اس کو پرنامہ لیگ سیاست کا ایک حصہ ہے لیکن تحریک انصاف اس ملک میں انصاف کا نظام رائج کرنے کے لیے اثر جدوجہت کر رہی ہے اور انصاف ہر انسان تک پہنچانے کے لیے جدوجہت کر رہی ہے اور اس کا آغاز ہم حکمران تب کیسے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں آتا ہوں میاں عمجد علی صاحب آپ کی طرف آوں گا کس طرح مجابی میں انہیں بات کی چھابہ کیا بیچیں گے اب ایک ڈیٹھ سال آپ کی جماعت کیا بیچ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ہوا نسلی اللہ رسول اللہ الرحیم آسان صاحب آپ نے اپنے انٹرو میں ایک خاص رخ دینے کی آپ نے ایک پوری کوشش کی ہے پاکستان کا جو نظام انصاف ہے اس میں ایک فوجداری قانون ہے اور ایک سیول قانون ہے اور سیول یہ جو فیصلہ ہے یہ مقدمہ جو ہے یہ اس وقت سیول نیچر کا ہے فوجداری نیچر کا نہیں ہے اس میں وکلا ہی ہمیشہ پیچ ہوتے ہیں اور جو آپ نے کہا کہ نواز شری صاحب قویت عالتوں میں پیچ نہیں ہوئے نواز شریف صاحب جزز بحالی میں نے اس وقت کہا میں اس وقت کہہ رہا ہوں تو باقی جو باتیں ہیں وہ ساری اس طرف ہی چل رہی ہیں جو بات سونا صاحب کر رہے ہیں یہ سارا نظام آگے ایک تاریخ نے پہلے بھی آپ نے بھی ذکر کیا جب سونا صاحب کوئی اور قوالی کر رہے تھے تو اس وقت رازہ پروے اشرت صاحب کے حوالے سے گلانی صاحب کے حوالے سے اس سے بھی اگر پیچھے چلے جائیں سرے مال کے تذکرے تو بابا کسی ایک کو آپ سونا نہیں دے سکے جب بابا تو قرون وہی ہے نا آپ سنیں آپ سنیں آپ سنیں قرون بدلو آپ جو جرائم کے اندر حصہ دار ہو سنیں اور برداشت کریں دیکھیں وہ جو چیز ہے یہ ساری چیزیں ساری قوم کر رہی ہے وہی تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ساری قوم جو کر رہی ہے قوم کے منتخب لوگ ہیں اور آگے آپ کو مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے اور یہی آپ کا ماملہ ہے اور اسی مقسمے میں آپ نے جو آپ کے لیڈر آپ بیان دیتے پھر رہے ہیں جس پر قوم ساری لانتن کر رہی ہے وہ بھی سارا سامنے ہے نہیں اس طرح بھی جاتے ہیں جو بات آپ نے یہ کی ہے اس میں یہ ساری چیزیں آسان صاحب اس کے سامنے ہیں اور بیچ ہم اپنا کام رہے ہیں اپنے پراجیکٹ رہے ہیں جن کے نتائج اب آنے شروع ہو رہے ہیں جس سے یہ سارے لوگ اس بات کا شکار ہیں کہ اگر یہ جس سے روکنے کی پورے چار سال یہ ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے اسی پہ اسی پہ میاں مقصود ہے مصاب یہ کہتے ہیں جی ہم اپنے کام بیچ رہے ہیں لوگوں کو جن کا سیاسی نعرہ ان کے کام ہے آپ کو لگتا ہے یہ کام بیچ رہے ہیں یا پھر پنامہ لیکس کو بیچ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جی ویسے یہ بات تو درست ہے کہ پنامہ لیکس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر پہلی مرتبہ کرپشن کے بارے میں ایک شعور بہرحال ڈیویلپ ہوا ہے اور گلی کچوں کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس ہونا شروع ہو نہیں لیکن لیکن اس میں اگر میں مقصود سے بات کروں تو وہ زرداری صاحب کے دور میں بڑی بیعث ہوئی شعور تو پہلے سے لوگوں کو ہے میں ارز کرتا ہوں نا کہ یہاں ہماری بیبسی ہے وہ یہ کہ اب اس عدالت کے اندر بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جی عوام ثبوت پیش کریں لیکن اس ملک کے اندر کرپشن اتنی جڑے پکڑ چکی ہے اور لوگ اتنے ٹرینڈ ہو گئے ہیں اور کرپشن ایک ایسا آرٹ بن گیا ہے اور پھر خود انہی لوگوں نے ایسی قانون سازیاں کر لی ہیں کہ عام آدمی کے یہ بس میں نہیں رہا کہ وہ اس طریقے سے شواہد جو ہے وہ پیش کرے عدالتوں کے اندر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے question marks آئے ہیں اور جیسے عدالت نے بڑے بڑے سوالات اٹھائے ہیں اس میں تو سچی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے جو ہیں نا ان کے جسم سے کپڑے اترے ہیں اچھا وہ کپڑے اترے تو بات کیا جن کے اتارے گئے ہیں وہ تو عدالتوں میں پیش تک نہیں ہوئے میرے میں سوال ہے یہ وہ کہتے ہیں جی civil nature کا کیس ہے حالانکہ یہ اس ملک کی عدالتوں کے حوالے سے بھی اور اس کی نویت کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا کیس ہے دیکھیں عدالتوں کے اندر پیشی تو قانون اور ذاتے کے مطابق ہوگی اور مجھے تو بڑی امید ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ آ رہا ہے کہ اب یہ مستقل ان عدالتوں کے اندر ان لوگوں کو جو ہے وہ پیش ہونا پڑے گا جہاں تک آپ کا یہ سوال تھا کہ یہ کیا ان کے چھابے میں ہے اور کیا بیچ رہے ہیں لیکن میں تو کوئی بلیم گیم نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک عام شہری کے طور پر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تین سال یا ساڑھے تین سال کی اس گورنمنٹ کے اندر جو ہے عوام کو کیا ریلیف مل ہے یعنی ہماری سنتیں بند ہو رہی ہیں بجلی کے بہران اور گیس کے بہران نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے ہماری ذرا تباہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے سی پیک بن رہا ہے سڑکیں بن رہی ہیں لیکن آپ اکاون ارب ڈالر کرز لے کے چائنہ سے یہ سب کچھ بنا رہے ہیں ابھی جنگ کی ریپورٹ ہے ایکسپریس کی ریپورٹ ہے کہ چودہ ارب ڈالر کا خسارہ صرف بھارت کے ساتھ تجارت میں ہے اور تقریباً پچھپن ارب ڈالر تجارت میں خسارہ جو ہے وہ ہمارا چائنہ کے ساتھ ہے آپ اس ملک کے اندر ابھی تک عام آدمی کو انصاف نہیں دے سکے آپ سٹیٹ کرائم کو نہیں روک سکے ابھی چند دن پہلے ایکسپریس کی خبر تھی کہ پانچ سو افراد کا ایک گروہ پنڈی کے اندر سرگر میں عمل ہے جو پندرہ سال سے لے کے پچی سال تک کی بچیوں کو انٹرویو کے لیے بلاتا ہے اور پھر انہیں بیرون ملک لے جا کے جو ہے وہ فروخت کر دیتا ہے لاہورڈوین کے سکولوں کا سروے ہوا ہے چودہ ہزار گھوست اساتذہ جو ہیں وہ اس میں موجود ہے آپ نے بھی یہ مزہ کا خیز خبر پڑھی سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی کہ پی آئی اے کی تیارے میں سات افراد مدینہ تک کا سفر جو ہے وہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں یعنی آپ کل کی ہمیں گورنس کی باتیں بتا رہے ہیں یہ کیا گورنس ہے یہ کیسے یہ ملک جو ہے وہ چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کا اس دن مزہ آئے گا جب گلیوں کے اندر تبدیلی آئے گی تھانہ کلچر کے اندر تبدیلی آئے گی جب لوگوں کو سیول سرورد بڑے بڑے استحار دیتے ہیں تھانہ کلچر کی تبدیلی کے انصاف کی فرامی کے اور میاں شباشیو صاحب بھی اسے تصویر لگی ہوتی ہے میاں نواز شباشیو صاحب بھی کہیں کہیں تصویر لگی ہوتی ہے تو استحارات ہوئی حقیقت یہ ہے کہ میں تو اسے ایک تصویری مزاق سمجھتا ہوں آپ ابھی اٹھیں آپ کو میوسپل کا کام پڑ جائے میں یعنی عمجز صاحب ہمارے بھائی ہیں اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن میں بالکل درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک دھیلے کی تبدیلی جو ہے وہ نہ ملک میں آئی ہے نہ ملک کی سیاست میں آئی ہے نہ سماج میں آئی ہے نہ معاشرت میں جب بریک کے بعد واپس آنگا تو اشراف خان صونہ صاحب کی طرف سے پوچھیں گے کہ میاں مخصوص صاحب نے جو پوائنٹ آف ویو ہن کا ہے اس کے ساتھ تک اسے اگری کرتے ہیں یا اس سے ڈفر کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی موسیقی ملکم بک ناظرین اچھا شریف خان صونہ صاحب اب بھی میاں جو امجد علی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جناب ہم اپنا کام جو ہیں اس کے بیس کے اوپر ساری سیاست کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا دیکھئے سر حکومدانوں کے کام کرنے کرنے کے اپنے پیمانے ہوتے ہیں عوام کے فیصلہ کرنے کے اپنے پیمانے ہوتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ شریف خامدان کا کوئی شخص عدالت میں پیش نہیں ہوا فیصلہ کیسا ہوگا میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں پیبرز پارٹی کے وزراء آزم زرداری صاحب کو ابھی تک کسی عدالت نے سزا نہیں دی الیکشن میں عوام کی عدالت نے سزا دی میں نے خود پیبرز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑا تھا میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنے کام کرنے اتنے لوگوں کو جابز دینے اتنے لوگوں کی خدمت کرنے کے نتیجے میں مجھے اتنے ووڈ ملیں گے لوگوں کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے اپنا ایک زاویہ اور اینک ہے لوگوں کی اب اس ملک کا ہر بچہ بچہ شہری شہری جانتا ہے کہ پاناما کا معاملہ نواز شریف کی فیملی کے گرد گم رہا ہے وہ ملزم ہے اس کے باوجود اگر یہ قوم ان کے چھابے کی وجہ سے ان کو ووڈ دیتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا قومی علمیہ پاکستان میں ہوگا لیکن آپ کوئی بات کو آئیتا ہے ایک بات بتائیں احمد میں آپ سے ایک بات کو پاکستان کی تاریخ میں آج تک ہوا نہیں یہاں تک کہ ظلوفکان نے بھڑو بھی یہ نہیں کر سکے تھے کہ حکومت کے بعد حکومت بنا سکتے اب پاکستان کے لوگ جو ہیں فراق دل بھی بہت ہے اور اتصاب بھی بڑا سخت کرتے اچھا یہ بتائیں یہ اتصاب کافی ہے کہ جی ووڈ نہیں ڈالیں گے وہ اتدار میں نہیں آئیں گے مجرم آپ ہوں فوجداری ٹائپ کے آپ نے ملک کی دولت لوٹا ہو سارا کرپشن کی سب کچھ کیا ہو تو آپ کو بس یہ سزا کافی ہے یہ جو ایک عجیب کونسپٹ ہے کہ یہ عوام جو ہے وہ فیصلہ گئے دیکھیں میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ جب عوام کی عدالہ لگتی ہے تو فیصلے ٹھیک آتے ہیں جب اور عدالتیں لگتی ہیں تو فیصلے مینج ہو کے اور سیاسی نکتہ نظر سے آتے ہیں اس لیے عوام ہمیشہ ٹھیک فیصلہ کریں گے تو پھر آپ یہ چھوڑ دیں عوام کی عدالت کو چھوڑ دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کی عدلیہ کے ذریعے عوام کی عدالت کو بھی جگائے رکھیں عوام کی عدالت میں بھی اپنا مقدمہ لڑتے رہیں عوام کی علم میں بھی لاتے رہیں جو جرائم شریف خان دانیس ملک کے اندر کی ہیں یہ ہماری سیاسی طور پر اچھا آپ کو یقین ہے کہ عوام کی عدالت جو فیصلہ کریں گے دیکھیں عوام کی عدالت عوام نے ہمیشہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہونے والے اب تک کے انتخابات چند ایک چیزوں کو چھوڑ کے بے قائدگیوں کو چھوڑ کے عوام نے ہمیشہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے اچھا مجھے یہ بتا دیں اگر آپ کی یہ بات میں ماننوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عدالت سے والا کیس ہے یہ کہا جارہا تھا کہ طریقہ انصاف کا پورا فوکس آپ ہی نہیں سمجھتے کہ ان کو کچھ ہو رہا ہے میں یہ توقع کر رہا ہوں پاکستان کی عدالت سے یہ توقع کر رہا ہوں کہ وہ اپنی پروسیڈنگز کو جاری رکھیں گی پاکستان کی عدالت اور وہ ان کو نواز شریف خاندان کو اپنی صفائی کا ایک موقع اور دے گی اس کے اندر نواز شریف کی فیملی کو اس کے بچوں کو اور اسے خود عدالت کے اندر پیش ہو کے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا پڑے گا میں یہ سمجھتا ہوں یہ عمل جاری رہے گا یہ سونہ صاحب کہتے ہیں اوام کی عدالت کا اگر فیصلہ آ گیا نا تو وہ بڑا صحیح فیصلہ آ گا اور وہ آپ کے خلاب بھی جا سکتا دیکھیں وہ ہم تو ہمیشہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ اوام کی عدالت کا جو فیصلہ ہوتا ہے ہم پہلے بھی اس کے سامنے سرنگو کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے لیکن جو بات سونہ صاحب نے کی ہے ان کا یہ ایک وطیرہ رہا ہے اگر کوئی جج ان کی خوشات کے مطابق فیصلہ کر دے تو وہ ہیرو ہے اگر وہ نہ کرے کوئی حقائق کی بنیاد پر جو بھی فیصلہ ہو وہ کر دے وہ ان کی مرشاہ کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ ملا ہوا ہے یہ ان کا ہمیشہ یہ رہا ہے اور پہلے جیسے اب یہ بات کی وہ ان کی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں پہلے یہ چاہتے تھے کہ کمیشن کی بات کی گئی تو ان ان کا کمیشن نہیں بننا چاہیے اب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آگے جانا چاہیے یہ فیصلہ نہیں چاہتے یہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ چاہتے ہیں لٹکانا چاہتے ہیں چیزوں کو ایک فضاء میں اس طرح مولک رکھنا چاہتے ہیں الزامات کی غرد و غبار میں اس کو رکھنا چاہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں فیصلہ ہائر کوٹ میں پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کے پاس ہے امران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ بہترین جج ہیں جو بھی فیصلہ کریں گے ہمارا سارے تسلیم خم ہوگا آپ بھی قبول کریں گے بلکل قبول کریں گے اور دوسری بات جو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے خلاف آیا تو پھر میں آپ کو بلال ہوں جو بھی آئے گا قبول کریں گے میاں نواز شریف تک کہہ چکے ہیں ہماری سیاری سیاسی لیڈرشپ کہہ چکی ہے جو فیصلہ ہوگا اسے منوان قبول کریں گے کی طرح چونکہ چنانچہ نہیں کریں گے اور دوسری بات میاں اسلام صاحب نے یہ کہا کہ قوم کو کیا ملا قوم کو یہ ملا کہ سولہ پرسنٹ سے جو انفلیشن ریٹ تھا پانچ پرسنٹ تک آیا چے پرسنٹ تک آیا یہ قوم کو ملا جس قوم کے خزانے میں پندرہ دن کی پیمنٹ نہیں تھی ڈھائی ارب ڈالر تک یہ خزانہ چھوڑ کے گیا تھے پیپلز پارٹی کا وہ پچیس ارب ڈالر تک گیا یہ قوم کو ملا قوم کو یہ ملا پاکستان کے اندر بن گئی ایشیا کی سب سے بڑی ترقی کرنے والی بن گئی سی پیکٹ ہونا شروع ہو گیا دوسری انہوں نے میں یہ نہیں کہتا کہ دودھوں کی ندیاں بیہ رہی ہیں نظام سارا تبدیل ہو گیا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کتنی بہتری آئی ہے میاں صاحب آئیں چلے میرے ساتھ دیکھیں یہ پٹواری کی نظام کی بات کرتے تھے آج ہر تحصیل ہیڈکوارٹر پہ کیا فردیں اسی طرح ملتی ہیں جیسے پٹواری کے پہلے پاس دلیر ہونا چاہتا تھا اور ہر چیز ایک سسٹم کے تحصیل نہیں ہو رہی اور مجھے بڑا آج یہ بڑا دکھ ہوا ہے مجھے یہ بات مکمل کرنے دیں کہ یہ سینئر لیڈرشپ اور بڑے سنجیدہ لوگ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چودہ ہزار گوست ساتزہ لاہور کے اندر میں آج اس فورم کے کہتا ہوں کہ چودہ سو ایک سو چالیس گوست ساتزہ لاہور کے اندر یہ پروو کر دیں میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں کیونکہ میرا ایڈوکیشن سے تھوڑا سا کنسرد ہیں تو میں کم کم معافی مانگ کے ریزن کر دوں جی میاں صاحب بہت بڑی انہوں نے جو ہے آپ کو چیلنج کر دی ہے آفر کر دی ہے کہ ریزن کر دیں گے جو آپ نے ان پہلزمات لگائیں میں صرف گوست سکولر ساتزہ کے والے دیکھیں جی ایکس پیس اخبار ہے یہ پچھلے ایک ہفتے کے اخبارات ہیں میاں صاحب اس کو جا کے پڑھ لیں نہیں آپ مور آپ لگا رہے ہیں میں ان کو پڑھ لیں میں صبح ان کی خدم رہا ہوں چلے وہ تو ایک اخباری رپورٹ ہے لیکن یہ جو باقی انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں انہوں نے بھی اپنے کچھ فگرز پیش کی ہیں اچھا جی آسن صاحب یہ مشرف دور سے ہو رہا ہے کہ شوقت عزیز بھی تھا نا تو ہمارے ریزرز اتنے بڑھ گئے ہیں ہمارا یہ ہو گیا ہے ہمارا وہ ہو گیا ہے عزرداری صاحب کے دور میں بھی یہ دادو شمار آتے تھے میں تو صرف سمپل بات کرتا ہوں کہ یہ عام آدمی تک یہ ریزرز بڑھنے کی جو ساری سمرات ہیں یہ کیوں نہیں پہنچتے اچھا یہاں تو یہ ہو گا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ آئل پرائسیز جو ہیں وہ ڈاؤن ہوئی ہیں میاں صاحب اگر مجھے اجازت دیں مشرف کے ریزرز تھے وہ بھی بڑھ گئے شوقترین کے بھی بڑھ گئے پیپلز پارٹی والوں کو بھی بڑھ گئے سب کے بڑھ گئے ہیں سب کی جائداتیں آپ کے سامنے باہر نظر نہیں آتے ہیں اور عوام کا مجھے ہیں مشرف نے مانا کہ میری اتنے فلیٹس ہیں آسل صاحب ہم تینوں ساتھی جو ہیں نا ہم گلی ملے کے لوگ ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمیں گلی ملے کی بات کرنی چاہیے اس وقت غریب آدمی کی زندگی اس قدر تنگ ہوگی تو ہیان صاحب تو کریں بڑی خوشمت گلایا ہے پٹوہری کے حوالے سے انہوں نے بتایا جی کہ فردیں بڑی آسانی سے مل رہی ہیں حقیقہ یہ ہے کہ میں ذمیدار ہوں میں ذمیدار ہوں پٹوہری کا نظام پہلے سے بھی زیادہ پچیدہ ہو گیا یہ بات درست ہے کہ ریکارڈ جو ہے یہ کمپیوٹرائز ہوا ہے لیکن یہاں تو لہریں گننے والی بات ہے ہر افسر اسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ کیسے میں لوگوں کو الجاؤں آپ بیوروکریسی کو دیکھ لیں آپ تھانہ کلچر کو دیکھ لیں آپ ایک ایف آئی آر کا اندراج دیکھ لیں یہاں پی آئی سی کے اندر چلے جائیں یعنی میں ماظرین سے کہتا ہوں دیکھیں اس وقت ہماری ضرورت کیا ہے ہماری ضرورت ایڈوکیشن ہے ہماری ضرورت صحت ہے ہماری ضرورت امن و امان ہے ان تینوں کی اوپر کار کردگی جو ہے وہ میں کہتا ہوں صفر ہے سونا صاحب آپ کیا کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ امجد ہمارے سیاسی کارکن ہے انہوں نے تو بڑی صبح روزی سی میکچر پیش کروں میں آپ سرس کروں صبح آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں ایک ہم چلیں گے تھانے میں اور ایک چلیں گے ہم پٹواری کے پاس پٹواری سے بغیر پیسوں کے یہ خود مجھے فرد لے دیں اور تھانے میں یہ گھنٹہ بیٹھ کے ایف آئیہ درش کرا دیں تو انہوں نے رضائن کرنا نہیں ہے ہم کچھ سوچیں میاں صاحب بھوٹ تو میں چلوں گا آپ کے ساتھ تھانے کی بات نہیں کرتا وہاں تو میں فرد لینے کے لیے آپ کے ساتھ ضرور چلوں گا آپ کے شہر اکارا میں چلوں گا تھانے کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایف آئیہ کی بات آپ نے کی اور آپ کو تارک بھی نہیں کرائیں گے ایم پی اے انہیں کا آپ بیسے چلیں گے میں کہتا ہوں یہ تو ایم پی اے کا تارک پر واقعہ بھی نہیں کروا سکتے ایف آئیہ درش میاں حمجہ صاحب آپ قبول کرتے ہیں آپ پھانے ساتھ چلیں گے ایف آئیہ کٹوا کے دیں گے بغیر پیس ہوں گے آغاز جو میں نے کیا تھا ہم یہ نہیں کہتے کہ نظام تبدیل ہو گیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرف اب اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس پہ جو ایف آئیہ کا نظام ہے اس میں فرنٹ ڈیسک اچھا میرے سے مجھے یہ بتا دیں مجھے ریاستر کی ریاستر مقامہ آپ بتا میرا بات مکمل کالے آپ سن لگی کہ اس میں گریجوئیڈ نوجوان پولیس سے ہٹ کے فرنٹ ڈیسک قیم ہوگا جہاں کمپیٹرائی جو ایف آئیہ درج کر دی جائے گی جو بھی لے کے آئے گا اور وہ اس کے بعد تھانے اندر جائے گی یعنی لوگوں کا دریکٹ پولیس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ اس وقت شروع ہوگا جب وہ اندراج ان کا ہو چکا ہوگا لیکن یہ ابھی ہوا نہیں مکمل اچھا یہ بتا دیں اچھا یہ بتا دیں کہ آپ کے اس ڈیکس کے اوپر میں خود گیا اوکارا تھانا کے اندر اور ڈیکس ان چارج نے مجھے کہا کہ مجھے ڈی پیو نے منع کیا ہوا ہے کہ ڈیکیٹی کی ایف آئی آر آپ نے اس کے اندر اب یہ مکمل شروعی نہیں ہوا سکتا ہے آپ کا فنکشن آپ کا یہاں بلیک لیتے ہیں جب واپس آئیں گے تو اس پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا اچھا میاں امجر علی صاحب یہ بتایا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ لوگ بہت کچھ آپ کے چھابے میں بہت ساری چیزیں جو آپ دے رہے ہیں اور آپ کام دے رہے ہیں ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ روزگار فراہم کرنا جان و مال کا تحفظ ایڈوکیشن اور ہیلتھ بنیادی ذمہ داری ہیں لاؤر کے سب طالب میں جو کچھ ہو چکا ہے اس وقت جتنی کی نیوز آ چکی ہیں بچے یہاں مر چکے ہیں لوگوں کو بستر اویلیبل نہیں ہے جسنا لوگ بڑی تداد میں یہاں سب طالب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سٹیٹ نے ہیلتھ کو بھی پرائیویٹ سیکٹر میں پھینک دیا سارا ایڈوکیشن کو بھی پرائیویٹ سیکٹر میں پھینک دیا آپ کا روزگار یہاں ہے نہیں اور لاؤن آرڈر کی جو سیویشن ہے جو بھی جو واقعات وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ سٹیٹ شاید اس پانسیویٹسی بھی چلی گئی ہے اور اب شاید رینجر ہی آگے یا فوج آگے اس کو کنٹرول کرے گی تو کون سا کام آپ نے ایسا کیا ہے جو ہم سمجھیں کہ آپ کو عوام آپ کو اپریشیٹ کریں آپ مجھے بات مکمل کالنے نہیں دیجئے کہ مجھے روکی ہے نا میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم نے کی کہتے کہ دودھ اور شید کی نہریں بیگیں آپ نے بات کیا ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کی جو کام اب تک ہو گیا ہے اضلاع کے اندر چل جائیں پہلے ہمارا جو سسٹم کا تھا ہیلتھ کا وہ تمام فوکس تھا جو ترشی کیر کے ہاسپیٹلز ہیں ان پہ اور بدقسمتی سے پچھلے سالوں میں ہاسپیٹلز نئے بڑے بننے چاہیے تھے نہیں بنے بڑے شہروں میں اب اس پہ ریویو کر کے تقسیم کیا گیا ہے دو حصوں کو اس وجہ سے ڈسٹرک کے ڈی ایچ کو ہاسپیٹل جو تھے وہ نظر انداز ہو جاتے تھے انہیں اتنے فنڈ نہیں ملتے تھے جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی اب میں کسی بھی آپ ڈی ایچ کو ہاسپیٹل میں چلے جائیں سپیشل گرانٹس اب ان کے پاس پیسے موجود ہیں خرچنے کے لیے جگہ نہیں ہیں اب ہمارے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز نہیں مل رہے ہیں پہلے یہ تھے پوسٹیں نہیں ہوتی تھی اب میرے اپنے ڈی ایچ کو ٹوبا ٹیکسنگ میں آپ میرے ساتھ چلے ابھی کیمرہ بھیج جائے کسی دن رکھ کے چلے جائے اس میں جو ہمارے دو شبہیں پنجاب کا وہاں ڈی ایچ کو ہے جس میں پی جی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے اس کے میار کی وجہ سے چوبیس سیٹیں ابھی تک وہاں میڈیکل آفسرز کی خالیاں مل نہیں رہی ہیں آفسر مل نہیں رہے ہیں اور دوسری بات میں پہلے اس طرف آ جاتا ہوں ایجوکیشن کی طرف جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ روزگار روزگار ایک دن میں آپ نہیں دے سکتے جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں جو اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار پیدا ہوگا حکومتیں مصوبے دیتی ہیں اس کے نتیجے میں روزگار پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں روزگار پیدا ہوگا جہاں جہاں موٹر ریز بن رہی ہیں چل رہی ہیں وہاں جا کے دیکھیں وہاں مزدور نہیں ملتے لوگوں کو کام کرنے کے لیے کہ ان کے پاس کام اتنا ہے لوگوں کے پاس اور جو ہیلتھ کی آپ بات کریں آنے والے تین چار مہینوں میں ری ویمپنگ کا ایک پورا سٹکچر سسٹم چلا گیا ہے اور دیکھیں گے اس کے ریزلٹ ڈی ایچکیوز اور ٹی ایچکیوز میں کہ کیا لیول کیا ہو گیا ہے میں تو اپنے زلے کی ہسپیٹل کی بات کیا آپ وہاں آ جائیں اور اگر ہسپیٹل سے اس کا میار زیادہ تو میں دمیدار ہوں آپ میاں حمجد علی صاحب کی یہ جو بڑی روزی سے پکچر کی پیش کی اور بتایا کہ یہ سارے پرجیکٹ صاحب کو لگتا ہے کہ یہ کر لیں گے یا ہیں گراؤنڈ پہ دیکھیں بات یہی ہے میرے صاحب کے اپنے گراؤنڈ پہ جو صورتحال میں میرے صاحب میں پہتا ہوں صورتحال میں ایڈ کر دیتا ہوں اور یہ بہت سارے واقعات سامنے آئے ہیں تو یہ جو بتا رہے ہیں یہ بلکل اسے برق سے بتا رہے ہیں دیکھیں اس وقت بہت بڑا مسئلہ یہ ہے یہ چیک کر لیں امجد علی سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں اس وقت خواب دیکھنے ہیں گفتگو کر رہے ہیں آپ سب کو جاگ رہے ہیں اب ہی اٹھیں میرے ساتھ چلیں میرے شہر میں چلیں میرے مقصود صاحب کیا کہتے ہیں دیکھیں میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے حکومتیں منصوبے بناتی ہیں پیسے بھی مختص کر دیتی ہیں لیکن یہاں تو یہ خبریں آتی ہیں کہ وہ اوزار جو باہر سے احلات مگوائے جاتے ہیں وہ پیکٹ پڑے رہتے ہیں اور وہ کھلتے ہی نہیں ہیں اب پیشلی دیوہ سٹنٹس کی بھی آئی تھی آسٹنٹس کی بھی آئی تھی اچھا اب آپ ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں اس وقت ڈاکٹرز کا بہت بڑا پینک جو ہے وہ ایشو جو ہے وہ بہران چل رہے ہیں اور بہران چل رہے ہیں اچھا آپ پیش سٹکچر بہتر بنانے پہ توجہ نہیں دیتے آپ ان کو یہ جو تحصیل اڈکوارٹر ہسپیٹرز ہیں وہاں ان کو رہائش مہیا نہیں کرتے وہ سارے کے سارے باہر جانے پہ مجبور ہیں اس لیے یہاں آپ کو وہ نہیں مل رہے مطلب یہ کہ یہ مسئلہ اگر حل کرنا ہے تو آپ کو ایز ای ڈپارٹمنٹ اس کو پوری طرح حل کرنا پڑے گا اب عدویات کا معاملہ یہ ہے کہ چھوٹے موٹے لیسنسوں کے ساتھ عدویات کے اندر کوئی میاری چیز جو نہیں آ رہی ابھی جیسا آپ نے سٹنٹوں کی بات کی ہے تو یہ چھوٹے موٹے جو پیش ہے نا مشینری نہیں ہے پیش سے بات نہیں بنے گی یہ پورے نظام کو دیکھنا وہ ایک سرک بنوانے کے لیے وزیر اعلیٰ یا میٹرو بنانے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں ویل اینڈ گوڈ ٹیک ہے آپ اس ملک کی انفرسٹکچر کو بہتر بنانے کے لیے جس کو تھانے میں مسئلہ ہو مجھے فون کریں تب اس ملک کے عوام کو کوئی میسج ملے گا کہ ہمیں کوئی ریلیف جو ہے وہ ہمیں ملا ہے ٹھیک ہے امجد صاحب کے ہاں وہاں پیسہ پہنچ گیا ہوگا لیکن یہ بھی تو حکومت کی ناہلی ہے نا کہ پیسہ بھی ہو اور اس کو ڈاکٹر نہ مل رہے ہو اور یہاں پوری دنیا کو ڈاکٹر پاکستان سے سکتے ہوگی تو پھر عدالت کو عوام کی کیا ویسلہ کرے گی ان کے حوالے یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور اور ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے جو چاہو کھا جاؤ ہڑپ کر جاؤ ستر فیصد ووٹر جو ہے وہ انڈر پریشر ووٹ دیتا ہے وہ پٹواری کے پریشر میں ہے وہ کانوگو کے پریشر میں ہے وہ نمبردار کے پریشر میں ہے مجھ سے زیادہ یہ دونوں میرے بھائی جانتے ہیں جس کے پیٹ میں روٹی نہیں پاؤں میں جوتی نہیں وہ پریشر میں ہے اور وہ کمی ہیں وہ غریب لوگ ہیں وہ زیمیداروں کے تسلط میں ہیں ٹو پارٹی سسٹم بنا کے ہم نے لوگوں کو تھانے کے دباؤ کے اندر یہ جبر کا جو نظام ہے سیاسی نظام آپ کا جبر کا ایک نظام بن گیا عوام کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ کانٹینو کرتا چلا جا یہ کانٹینو کرے اسی لیے رساگیر یہ دونوں ساتھیوں سے معذرت کے ساتھ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں میں نے اس طبقے میں شمار نہیں کرتا لیکن آج اسمبلیوں پر کس کا قبضہ ہے بڑے بڑے جاگیردار ہیں جن کی جاگیروں میں ٹرینیں دوڑتی ہیں ان کی سیٹیں ہیں پکی سیٹیں ہیں مختص سیٹیں ہیں وہی حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہیں انہی کو ٹکٹیں ملتی ہیں آپ کو جیوہام کی دالت میں لے کے جارہے ہیں میں میاں صاحب کی بات سے کافی آتا کہ اتفاق کر لیتا ہوں ستر فیصد لوگ جو ہے انڈر پریشر اپنے مفاد کے انڈر پریشر اپنی غرز کے انڈر پریشر ضرور ووڑ دیتے ہیں لیکن فیصلہ پر ووڑ وہ تیس پرسنٹ ہوتا ہے جو شور کے ساتھ آتا ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے آنے والی حکومت کا اور وہ تیس فیصد ووڑ جو ہے وہ پوری سمجھ کے ساتھ اور قومی نکتہ نظر سے ہوتا ہے اچھا سونہ صاحب یہ جو لوٹ مار کر رہے ہیں عوام کی رگوں سے خون نہیں چوڑے ان کو تو سزائیں ملنے چاہتے ہیں میں آپ کی بات کروں یہ امجد جنرل آسپٹل لاہور کی ایک بہت بڑی جگہ کو شامل کر کے میٹرو بس میں شامل کر دیا میٹرو بس کے جو لیفٹے ہیں وہ جنریٹر سے چل رہی ہیں اور جنرل آسپٹل کے اپریشن ٹھیٹر بجلی نہ ہونے سے بند پڑے بڑے بڑے حالات ہیں تعلیمی عذابوں کی زمینیں سڑکوں کے اندر شامل کر دی گئے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے پاس چلی گیا اور آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے پنجاب کے اندر کے چھٹی ان کی حکومت ہے تین ہزار پرائیوٹ سکول انہوں نے بند کر دیئے ہیں باقی انجیوز کو تیار کر رہے ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ ایڈوکیشن چلائے اسی طرح سے گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ میں آپ سے میں آپ سے بات کروں یہ بہت بڑا علمیہ ہے نواز شریف خاندان کے ساتھ کہ ان میں سے کوئی لیڈر نہیں بن سکا یہ سیاستدان ضرور ہیں یہ کمرشل سیاستدان ضرور ہیں یہ کاروباری سیاستدان ضرور ہیں ورنہ یار اتنا لمبا دور حکومت ایک خاندان کو مجسر آ جائے قوم اور ملک کی قسمت بدل جاتی ہے ملک اور قوم کی قسمت بدل جاتی ہے یہ علمیہ ان کے ساتھ اور الٹی میڈی علمیہ ملک اور قوم کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تاجر کی حکومت حکومتوں میں سے سب سے بوری ہوتی ہے بات تو یہاں ہمارے ساتھ میں ہے بات تو ہمارے ساتھ میں ہے دو تین باتیں سنا صاحب نے کیا ہے مجھے بات کالنے نے دیجئے کا کہ تین ہزار سکول بند ہو گیا ہے یہ وہ سکول ہے جو سالوں سے جس کی طرح میاں صاحب نے جو اشارہ کیا تھا سالوں سے نہیں چل پا رہے تھے پانچ ساتھ ازاد تین بچے امجر مجھے آپ مجھے اجازت میں آپ سے اجازت لے کے بات کروں میں آپ سے اجازت لے کے بات کروں یاد چھے حکومتیں پنجاب کے اندر لیا بیر شہباز شیف کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سکول نہیں چاہ رہے تیس سال ہوگا یاد آپ کو تیس سال ہوگا جو حکومت تین ہزار پرائمی سکول نہیں چلا سکتا بم کیے بم کیے بم کیے آپ نے بات سنیں آپ نے ان سکولوں میں اب ان تین ہزار سکولوں میں جہاں تین ہزار سکولوں میں تین سو بچا تھا اب ان تین ہزار سکولوں میں بیٹس ہزار بچا ہے اور اب جھت پڑ رہا ہے کہ سکولوں کا زلٹ زیرو پرسنٹ تھا اب ستر پرسنٹ ان کا زلٹ ہے یہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں پیف پروگرام دنیا کا موڈل پروگرام ہے جس سے ہزاروں بچے اس قوم کے جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے آج وہ ڈاکٹر اور انجینئر بڑھ رہے ہیں اس موڈل میں دیاز کر رہے ہیں دنیا فالو کر رہی ہیں یہ حضم نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ وہ آئندہ جو مستقبل ہے جی یہ مقصد صاحب چند سکتے ہیں یہ جن ڈاکٹر کی بات کریں وہ تو اتجاج کرتے ہیں نرسے ہیں ٹیچر وہ کام نہیں کر رہے ہیں آسن صاحب میری تو یہ خواہش ہے سچی بات ہے کہ دیکھیں ملائشیہ کو ایک مہاتیر ملا اس نے ملائشیہ کا رخ بدل دیا ترکی کو طیب اردوان ملا آج ترکی جو ہے وہ دنیا کا ممتاز ملک بن گیا ہے ایسے بہت سارے ملکوں کی مسائل ہم نے میاں نواز شریف کو سچی بات یہ ہے کہ تیس سال نہیں چالیس کار دی ہے بہت شکریہ میاں سب جو بھر ٹائم ختم ہو گیا ناظرین بات حقیقت یہی ہے کہ ہمیں سیاسدانوں کی ضرورت نہیں ہے جو ان کی نظر صرف الیکشن کے اوپر ہو ہمیں مدبر سٹیٹسمنٹ کی ضرورت ہے جن کی نظر پوری نسل کو بہتر بنانے کی طرف دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رہنٹوں کے سائی میں رکھیں اپنے مزمان حسن زیاد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ